بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین محمد وعالی وعالی صاحب اجمعین اما بعد یہ تو کئی مرتبہ پہلے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دو موانے دو رکاوٹیں درمین میں پیدا کیے آپ حضرت جانتے ہیں کھل کج میں جب رننگ ڈوڑنے کا مشک ہوتی ہے تو وہاں دریوں نے کچھ رکاوٹیں بھی لکھی جاتی ہیں کہ ان رکاوٹ کو فلان کر یہ آدمی کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ ہمیں محبت ہے اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لئے یا اس میں سچے اترنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو رکاوٹیں درمین میں ڈال دی فرستوں کو اللہ تعالیٰ نے ان رکاوٹوں سے پرے لکھا ہے ان کے یہاں گناہ کرنے کا تصور ہی نہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ گناہ کے خواہش ہے نہ گناہ کا ارادہ ہے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا گناہ کرنے کا مادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں اس وجہ سے وہ نیک تو ہے لیکن انسان سے بڑھ کر نہیں اس وجہ سے کہ انسان میں نیکی کے کام کرنے کا جذبہ ہے اور برائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی محبت کے واسطے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے عبادت کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن چونکہ یہ کرنے کی وجہ سے میرا مولا ناراض ہو جائے گا میرا معبود ناراض ہو جائے گا اس وجہ سے وہ کاموں نہیں کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے سمجھ میں نے کہ دیکھو جس کی مثال میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ گرمی کی شدتیں بہت سک گرمی ہیں اور روزہ بھی رکھا ہے اور صبح پانی پینا رہ گیا تھا یہ ویسے ہی بہت سک پیاس بھی لگی ہوئی ہے سمجھ میں بعض مرتبہ جیسے مثلا یہ سگر کے مریض اجکل ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر رکھا کسی نے سگر لیول اتر گئی سمجھ میں ہے اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مٹھا کھرا دو تو وہ کہتا ہے کہ مر جاؤں تو مر جاؤں لیکن میں مٹھا نہیں کھانے کا اس وجہ سے کہ اس وقت روزہ کی حالت میں میرے لے کھانا منع ہے سمجھ میں ہے اللہ جللہ جلالو فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ محتاج ہے اس کو نین کے بغیر چارے کار نہیں یہ محتاج ہے بغیر کھائے پیئے رہ نہیں سکتا اس کے لیے اپنے بدن کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے سمجھنا گیا اور اس وقت اگر وہ کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے جس کے مثال میں نے ابھی بتائی کہ روزہ میں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں کوئی ہے نہیں فریج میں بہترین سے بہترین شروع کی بوتل رکھی ہوئی ہے سمجھنا گیا کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اس حالت میں چپکے سے سربت کے دو گھوٹ لگا دے اگر لگا لے گا تو کوئی رکنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی جاننے والا نہیں لیکن اسے معلوم ہے کہ میرے مولا کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے مر جانا پسند کرے گا لیکن دو گھوٹ پینا پسند نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فریجوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے کو محتاج کی ہے ضرورت ہے لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا کہ گروب ہونے تک کچھ کھانا نہیں اس وجہ سے وہ کھانے سے احتراز کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے میرے کہنے کی وجہ سے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کی ڈگری دی ہوئی ہے کہ یہ میرے کہنے کی وجہ سے اپنے نفس کے خلاف کرے گا سونے کا مسئلہ لے لو کہ صبح کے وقت بڑی بڑیا نین آ رہی ہے سمجھ میں آئے لیکن ہی اللہ تعالیٰ کے بعد نماز کے لئے اٹھ کر اس کو جانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فریج سے اس نے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ سمجھ میں آئے لیکن اس کو نین کی ضرورت ہے اور نین بھی بڑی اچھے آ رہی تھی اور کیا ہے اٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے کہہ دیا کہ نماز کے لئے ہاؤ اس وجہ سے وہ نین کو چھوڑ کر آ رہا ہے یہ فریج تو دیکھو اپنے نفس کے خلاف یہ کر رہا ہے میری محبت کی وجہ سے کر رہا ہے اس وجہ سے میں اس کی مقفلت کرتا ہوں اس وجہ سے میں اس کو معاف کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبرک و تعالی نے دو موانے ہمارے لئے بنایا ہیں ایک تو ہے شیطان اس کا تو کام ہے ہر آن اور ہر لمحے ہمارے دیل میں وسوسہ ڈالتے رہنے کا غلط طریقے پر کام کرانے کا غلط راستے پر لے جانے کا غلط چیز کی سوچنے کا وہ اوقام کرتا ہے لیکن اللہ جللہ جلالہ ومن والوں نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قائد الشیطان ضعیف ہے سمجھنا بلکل ہے بھی ضعیف اگر وہ تمہارا شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان ہی کی طرف سے ہے اور اس وقت تم نے فوراں پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ سارا کا سارا فوراں ختم ہو جائے گا اور وہ وسوسہ اور وسوسہ والی جو حالت ابھی تمہارے دل میں تھی وہ سب ختم ہو جائے گی کیوں اس وجہ سے کہ لا حول کے بعد وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا ایٹم بم ہے سمجھنا اس وجہ سے وہاں سے وہ چلا جائے گا اور وہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے بیٹے اس بول سے ٹھو آؤٹ نہیں ہوا تک کچھ نہیں میں دوسری گوگلی ڈالتا ہوں وہاں تو آؤٹ ہو ہی جائے گا پھر دوسرے راستے سے وہ آتا ہے لیکن یہ ہے ضعیف لیکن نفس وہ کہتا ہے نہیں جوے چاہیے یعنی چاہیے بس سمجھو اسی کے پیچھے لگا رہے گا کتنا ہی انکار کرو وہ راضی نہیں ہوتا سمجھ لو کہ لا حول پڑھنے سے بھی بلکہ ایک پوری تصویح استقفر اللہ کی پڑھ لو لا حول کی بھی پڑھ لو لیکن وہ نفس ابھی تک وہ مانگی رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ نفسانی ہے یہ شیطانی نہیں ہے سمجھنا گیا نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دوسمن بنایا ہے اور نفس کی طبی خواہش نفس اپنے اپنے حتیبار سے بہت ہی سہولت پسند بہت ہی آسانی پسند اور بہت ہی راحت پسند ہے جرا سی بھی تکلیف برداز کرنا جرا سی بھی تکلیف اٹھانا یہ نفس کے مجاز میں نہیں ہے نفس ہمیشہ یہ کرے گا رہنے دو ہوگا دیکھا جائے گا پھر کریں گے بعد میں کریں گے ابھی پانچ منٹ باقی ہے ابھی چار منٹ باقی ہے ابھی تین منٹ باقی ہے سمجھنا گیا ہر چیز میں کسی کام میں بھی وہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا اور تکلیف نہ اٹھانا چاہنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کرتے ورتے کچھ نہیں لیکن کیا ہے جہاں نمبر لینے کا نمبر آتا تھا میں نے کیا 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 سمجھنا نہیں تو اسی طریقے سے نفس کو کرنا تو کچھ نہیں لیکن ہر جگہ پر وہ اپنی تعریف چاہتا ہے تو یہ نفس کی اصلی طبیعت ہے یہ سمجھنا نہیں لیکن اللہ تبرک و تعالی نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ اس کی اگر تم اصلاح کرو اس کو تو صحیح راستے پر لاؤ اس کے لئے تم محنت کرو تو تمہاری محنت بار آور ہو سکتی ہے نفع بخش ہو سکتی ہے اور نفس اپنی عادت کو نفس اپنی سہولت کو نفس اپنی چھوٹے نفس اپنی کیا ہے سوستی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سمجھ میں آگئے ہیں اور یہ بھی میں آگے بتایا تھا کہ تم لوگ خود جانتے ہو کہ بیل سمجھ میں آگئے ہیں ان کو اچھے سے اچھا کھلاتے رہو اچھے سے اچھا پھلاتے رہو سمجھنا گیا وہ سانڈ بن جائے گا سمجھنا گیا لیکن اس کے اوپر اگر کیا ہے کوئی کھیتی کا کوئی آزار اس کے اوپر رکھ دو تو وہ کبھی برداس نہیں کرے گا اور وہ کبھی جھتنے کے لئے تیار نہیں ہوگا ہے کہ نہیں گوڑا ان کو کھلاتے رہو پھلاتے رہو امدہ سے امدہ کھلاتے رہو پھلاتے رہو وہ مست بن جائے گا لیکن اس کے اوپر سواری کرنا چاہو تو وہ بلکل سواری کرنے نہیں دے گا سمجھنا گیا لیکن اگر اپتدائی سے اگر اس کی آزمائش کی جائے تربیت کی جائے اور اس صورت میں اس کو سودایا جائے سہلایا جائے تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جاتا ہے ہماری باتوں کو ماننے والا ہو جاتا ہے اور پھر اس صورت میں ہم اس کے اوپر سواری کر کے جہاں جانا چاہے ہمارے لئے جانا آسان ہے جتنا سامان جتنا وزن اس کے اوپر رکھ لو وہ وزن بھی اٹھا کر لے جانے کے لئے وہ تیار ہو جاتا ہے سمجھنا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو نفس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بہانہ کھور ہے سمجھنا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو پھر پھر نہیں کریں گے بس ایک مرتبہ آخری مرتبہ اس کا آخری آتا ہی نہیں ہر مرتبہ آخری آخری ہی ہوتا ہوسا اور اس صورت میں وہ کیا ہیں اس کو کرتا ہوں چلا جاتا ہے اب کھانا مانگتا ہے وہ تم نے کھانا دیا اب اس کو پسند آتا ہے کہ کیا ہے کھا اسے چاہیے کھا اسے بھی کھلا دیئے پھر اس کے علاوہ اس کو کچھ اور چاہیے سمجھ میں نہیں کیا کہتے ہیں اسے کری سمجھ بڑیہ سے بڑیہ کیا کیا کھانے کے نام بھی مجھے تو معلوم نہیں راندل والوں کو تو بہت معلوم ہوتے ہیں اور جو مانگ رہا ہے وہ تم اس کو کھلا رہے ہو جو چاہتا ہے وہ اس کو کھلا رہے ہو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بس ہو گیا کافی ہے سمجھ میں نے آج جردہ اور بینیاں نے خوب پیٹ بھر کر کھائی جائز حلال ہے خوب پیٹ بھر کر کھائی اور نفس نے بھی کہا ٹھیک آرہے آتے مز آ گیا بس لیکن کل ساڑے دس بجیں گے پھر کہے گا کہ لاؤ پھر لاؤ وہ کبھی نہیں کہے کہ کل کھائی کافی ہو جائے گی نفس کا خاصہ یہی ہے یہی حال گناہ کے سلسلے میں بھی ہے گناہ کرنے میں اس کو لزت آتے یا مزہ آتا ہے چاہے گناہ میں مزہ آیا یا نہ آیا لیکن اس کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے پرائی لڑکی کو دیکھنا اس میں کون سے مزہ آ گئی لیکن اس کو مزہ آتا ہے نفس کو سمجھنا گیا اس وجہ سے ہر برے کام کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اچھے کام میں چونکہ مشکت پڑتی ہے اس کے اوپر تکلیب پڑتی ہے اس وجہ سے وہ تیار نہیں ہوتا ناماز پڑھنے میں نین کا ٹھوڑنا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے سمجھنا ہے پھر ایک نگاہ سے اتمنان سے کھڑا رہنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس وجہ سے اس کو وہ پسند نہیں کرتا وہ سمجھنا ہے اور آزادی کے لیے ہر وقت تیار ہے سمجھنا ہے میلا میں چلو چلنے کے لیے تیار مسجید میں چلو مدرس میں چلو تو وہ تیار نہیں ہوتا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو یہ دوسمن نفس جو بنایا ہے سمجھنا ہے یہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرح یہ عادت نہ رکھی ہوتی کہ ہمارے صدارنے سے صدر جائے تو تو ہمارا بیڑا غلق کر دیتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کے باوجود اس میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر تم اس کی اصلاح کرو تو اصلاح کرنے کی وجہ سے اس میں صدر آ جائے گا اور وہ تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا جیسے بیل ہوا یا گھڑا ہوا جس کی مثال بارہ تمہارے سامنے آ گئی سمجھ میں آ گیا تو اس وجہ سے ہمیں نفس کو صدرنے کی نفس کی اصلاح کرنے کی ہمارے لئے ضرورت ہے اگر ہم نے نفس کے اصلاح نہیں کی تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اور مانگے گا اور جہانرم کی طرح کبھی اس کا پیٹ بھرنے کا نہیں اور وہ مانگتا ہی چلا جائے گا سمجھ میں آ گیا اگر خدا نہ خاصتا زینہ کی عادت پڑ گئی تو روزانہ نہیں چاہیے یہ بھی نہیں کہ چلو ایک سے کرے گا سمجھ میں آ نہیں اس طریقے سے وہ اور مانگتا چلا جائے گا کپڑے کے سلسلے میں دیکھو مکان کے سلسلے میں دیکھو دنیا داری کے ہر چلسلے میں یہ نفس کا خاصتہ ہے اسی وجہ سے ہمیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اتنی بات یاد رہی کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو جرہا یہاں چھوڑو ایک دوسری بات درمیان میں بتا دوں کہ موجودہ زمانے کے جو لوگ ہیں گورنمنٹ ہیں سمجھ میں نہیں وہ جہاد کے نام سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں حقیقت جہاد سے نہیں لفظ جہاد کے الفاظ سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں سمجھ میں کہ انگلانڈ میں وہ نمبر پلیٹ جے ہیچ ڈی آرہا تھا جیچے تمہارے یہاں آتا ہے اس طریقے جے ہیچ ڈی آرہا تھا پورا جے ہیچ ڈی اڈی اڑھا دیا اس نے اس کے بعد کہا ہے دوسرا نمبر شروع کیا جہاد چاہیے ہی نہیں مدارس میں بھی سمجھ میں آیا ہے آج کل مدارس میں بھی چونکہ یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے ان کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو مزاید میں وہ ریسیور ہوتے ہیں وہ ریسیور کے ذریعے سے گھروں میں بھی پہنچتا ہے تو پولیس سیشم بھی پہنچتا ہے تو وہ تقریر وغیرہ پورا سنتے ہیں اس میں اور وہ کہت کوئی جہاد کے لیے تو نہیں کہتا یا نہیں ہوتا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ جہاد سے وہ بہت ڈڑتے ہیں سمجھنا گیا ابھی میں آن لائن پڑھا رہا تھا وہاں سے تو جب کتاب الجہاد آیا تو وہ جہاں دوسرے بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو بتائیں گے کہ جہاد کسے کہتے ہیں جہاد آیا جہادو کے معنی کوشش کرنا جہاد کے لوگ بھی معنی آتے ہیں کوشش کرنا اور آدمی ہر چیز میں کوشش کرتا ہے تم فیکٹری میں جاتے ہو وہاں کوشش نہیں کرتے کام کے لئے جاتے ہو وہاں کوشش نہیں کرتے ہیں پولیس ڈیوٹی پر جاتا ہے تو وہاں وہ کوشش نہیں کرتا تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں جیسے دوسرے معاملے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جیسے دوسرے معاملے میں کوشش کرنے کی ممانیت نہیں ہے اس طریقے سے اس ماملے میں بھی کوشش کرنے میں کوئی مومانیت نہیں ہے سمجھنا نہیں جہاد کو جو قیتال سے تم تعبیر کرتے ہو یہ تمہاری تعبیر میں فرق اتنا ہے کہ جہاد کا سب سے آلہ درجہ ہے وہ قیتال ہے جیسے آدمی بیمار ہو جائے دوائی لائے لیکن دوائی سے اچھا نہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ کہ بھئی دوائی سے اچھا نہیں ہوگا اس کو تاپریشن کرانا پڑے گا تو آپریشن لازچ چانس ہوتا ہے سمجھنا گیا اسی طریقے سے جو آدمی سمجھانے سے نہ سمجھے تو پھر اس صورت میں ہمارے مسئلہ بھی یہی ہے اگر تم جہاد کرنے کے لئے جاؤ اور کسی جگہ پر جاؤ تو یہ نہیں کہ جہاں کا ماننا شروع کر دے پہلے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اگر اسلام کی دعوت دے تو وہ ہمارے بھائی ہیں اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ تم ان کی ملک کے لئے ان کے پیسے کے لئے ان کے دنیا کے لئے تم یہ کام نہیں کر رہے ہو تم تو کام کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے ماننے والے ہو جائیں اگر وہ ایمان لے آئیں وہ ہمارے بھائی ہیں اب اس کے پیسے اس کے عزت سب کے حرمت اور سب کے عزت کرنا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتے زید پر آ رہے ہوئے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہوتے تو پھر شیکن چانس اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہمارے تابے رہ کر تم رہو یعنی زمی بن کر رہو ہمارے تابے بن کر رہو اصل تو حکم ہمارا چلے گا اور تم اپنا کام کرو گے لیکن ہمارے تابے رہ کر اب تمہیں کرنا پڑے گا اگر اس میں بھی اگر وہ رازے ہو گئے تو ابھی ٹھیک ہے پھر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں اور اب وہ زمی ہو گئے اور اب ہمارے لئے ان کا خون ان کا مال ان کی عزت ان کا احترام سب کی حفاظت کرنا ہمارے زمین ضروری ہے سمجھنا ہے اب ہم پورے ٹیکس دے رہے ہیں پورے حکامات کو مان رہے ہیں لیکن جب یہ دنگا ہوتا ہے مسلمانوں کو جانبوچ کر مار ڈالتے ہیں مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں اس کا کوئی معاویزہ نہیں ملتا حالانکہ ہم اولاں یہاں تو ابھی تو ہم اول کیٹیگری میں ہیں لیکن دوسری کیٹیگری میں بھی ہوتے زمی تو ابھی حکومت کا فرض تھا خیر بیرال تو یہ زمی ہو گئے لیکن وہ بھی نہیں مانتے ایمان بھی نہیں لاتے زمی ہو کر رہنا بھی نہیں مانتے پس وہ تو لڑنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو لڑا جائے گا اور جیسے اپریشن کے بغیر کام نہیں ہوتا اور اپریشن کر کے جس طریقے سے رزیل اور غلط چیز کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اس طریقے سے اب اس کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور اس کو قتل کر جائے گا کونسی بوری بات ہے سمجھ میں آنے یہ مارا جائے گا کٹا جائے گا لیکن ایسا نہیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ سے گلتی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ یا اللہ صحابہ نے یہ کام کیا میری طرف سے نہیں یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو بچوں کو مارنے کا منع فرمایا ہے اور تم بم ڈال کر کتنے عورتوں اور بچوں کو مار دالتے ہو کتنے ظلم کر رہے ہوں خیر بہرحال یہ سب چیزیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے معنی تو لڑنا نہیں ہے بلکہ جہاد کے معنی تو اصل میں کوشش کرنا ہے اور یہ جہاد کوشش کرتے کرتے کوشش کرنے کا ایک مسئلہ دوسرا تیسرا چودہ اور اخیر میں جا کر کہتا لاتا ہے جس کو ایک کل ہم جہاد سے تعبیر کرتے ہیں مجاہد سے تعبیر کرتے ہیں یہاں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو صدارنے کے لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے جب تک محنت نہیں کرے گا وہاں تک یہ تمہارا نفس صدارنے والا نہیں ہے سمجھنا ہے پہلا دشمن تو تسبیحات کے ذریعے سے پہلا دشمن تو اللہ والوالا قوة پڑھنے کی وجہ سے وہ تو ہٹ جائے گا اس سے تم بچ جاؤ گے اللہ بچا دے گا لیکن یہ دوسرا جو ہے دشمن جو ہے تمہارا جو نیک کام کرنے کے پر راضی نہیں کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے راضی نہیں یہ ایک آدمی ہے اس کے پاس سارے پیسے ساری سہول نظر سب کچھ موجود ہے سمجھنا ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا کیوں نہیں اٹھا بھائی سمجھنا ہے اس وجہ سے کہ اس کا نفس تکلیف میں پڑھنا نہیں چاہتا اس لئے وہ نفس نفس بہانہ کرتا ہے سورو سورو آرام کرو آرام کرو آرام کرو آرام کرو نفس کو معلوم ہے کہ بھوکا رہنا پڑے گا اور بھوکا رہنے کتنی مشکت ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ جو لوگ کے کھاتے نہیں ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ان کو معلوم ہے ہمیں تو نہیں ملتا لیکن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو نفس سمجھے گا کہ یہ روزہ رکھے گا تو مجھے بھوکا رہنا پڑے گا اس وجہ سے وہ روزہ میں نہ رکھنے کے جتنے بہانے ہو سکتے ہیں جتنے معاملے ہو سکتے ہیں وہ سارا سارا کرے گا خیر بہرحال تو اس وقت بات چل رہی تھی جہاد کی اصل جہاد جو ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاسغر الہ میراVE حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کتال کر کے تشریف آئی تھے جہاد کر کے تشریف آئی تھے لیکن اس کے بعد آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتال کے آنے یہ بھی محنت تھی یہ بھی کوشش تھی لیکن یہ کوشش چھوٹی کوشش تھی سب سے بڑی کوشش سب سے اہم کوشش سب سے بڑی محنت یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اب ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث میں فرمایا کہ رجانہ من الجہادل ازگر ہے کتال کرنے کو تو ازگر کہا چھوٹا کہا من الجہادل اکبر ہے اکبر نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو اکبر کرنے دیا ہے اس لئے کہ نفس ہر وقت ساتھ ہے اور نفس ہر وقت بہانے تلاشا کرتا ہے نفس ہر وقت کیا ہے آسانی کی صورتیں دیکھا کرتا ہے اور دوسری صورتیں دیکھا کرتا ہے اس وجہ سے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی اہم ہے اور جب تک آدمی نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا وہاں تک یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمورات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات معمورات جو ہیں وہ یا منہیات جو ہیں وہ اس کو کرنے یا رکنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوتا ہاں جہاد کروگے کوشش کروگے محنت کروگے نفس کو اوپر مشکل ڈالوگے سمجھنا ہے تو پھر اس صورت میں اس نے عادت پڑے گی اور پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ تمہاری بات کو مان لے گا اور پھر بات کو مان لے گا تو ایسی بات مان لے گا جس کی مثال میں نے پہلے تمہارے سامنے بتائی تھی کہ اس وقت سپروائزار رکھنا پڑتا ہے استاد رکھنا پڑتا ہے کہ نماز نہ چھوڑے اور پھر بھی موقع مل جاتا ہے تو گلی مار لیتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جراسہ بھی دل کے اوپر احساس نہیں ہوتا کہ میں نے نماز چھوڑی میں نے کوئی گناہ کا کام کیا لیکن اسی نفس کو تم صدہ ہوگے اسی نفس کے اوپر تم اس کو مجبور کروگے نماز پڑھنے پر نماز پڑھنے کا اس کو عادی بنا دوگے تو یہ اتنا عادی بن جائے گا یہ سمجھ میں ہے جیسے بعض مرتبہ کتا جو ہوتا ہے اس کو تربیت دو تو پھر شکاری کتا بن جاتا ہے تم جس کو کہو تمہارے لئے شکار کرے گا خود اپنے لئے نہیں کرے گا اس طریقے سے سمجھ میں ہے نہیں یہ نفس اتنا تمہارا موٹی اور فرما بردار بن جائے گا کہ اگر تم بمبئی سے تھکے ہوئے آ رہے ہو دس بجے ہیں گیارہ بجے ہیں سمجھ میں ہے اور پھر تمہارے گھر والے بھی کہتے ہیں سو جاؤ صبح کو نماز پڑھ لے نہ بھی تھکے ہوئے ہو آرام کرو لیکن تمہارا نفس کہے گا بغیر نماز پڑھے ہوئے اس کو نین نہیں آئے گی کہتے ہو کہ نہیں بغیر نماز پڑھے ہیں نین نہیں آئے گی اور واقعی میں نین نہیں آتی وہ ہر وقت فکر رہتی ہے نماز کی اور جب نماز پڑھ لے گے تو اتمنان ہو جاتا ہے وہ اساں سیدھا ہو گیا تو ایسا سیدھا ہو جاتا ہے ایسا سیدھا نفس کو کرنے کی ضرورت ہے سمجھ میں نے اس وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رجعنا من الجہاد الاسگر الى جہاد الاکبر ہے سمجھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ نفس کے ساتھ محنت کرو نفس کی تربیت کرو نفس کو صداو نفس کو سلاؤ تو پھر اس صورت میں وہ اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور پھر وہ تم جیسا کہو گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جس کے مثال میں نبی بتائی کہ گھوڑے کو سیدھا ہو سمجھ میں پھر گھوڑا تم کو سواری کرنے دے گا اب جب تم گھوڑے پر سواری کرو گے پھر جتنے دوڑانا چاہو جتنے دوڑانا چاہو جہاں تک دوڑانا چاہتا ہو وہ دوڑتا چلا جائے گا اور تمہارا سفر پورا ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے اوپر بیٹھو گے تو پاؤں اٹھا ہوئے گا نیچے پھٹک دے گا وہ تمہیں سمجھ میں نہیں تو اس طرح جیسے آج کا سبق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نفس دیا ہے اس نفس کو سیدھانے کی اس نفس کو سیدھا کرنے کی اس نفس کو محضب کرنے کی ہمارے لئے ضرورت ہے بغیر نفس کو محضب کیے ہوئے نہ ہمارے اندر اخلاق کے حسنہ آ سکتے ہیں نہ نیک کام کر سکتے ہیں نہ برائی سے روک سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں اگر یہ کام کرنا ہو تو ارادہ کر لو کہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے جیسے دوسری جگہ پر جہاد کرتے ہیں اس طریقے سے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے نفس کہتا ہے کہ نہیں کہا کہ اچھا نہیں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جانا کہ نہیں جانا اچھا چلو پھر اب میں لے جاتا ہوں اور دو سو لکات نفل کی پڑھواتا ہوں سمجھ میں ہے نہیں اب جب دو سو لکات پڑھا ہوگے تو نفس کہے گا کہنے بس کل کو دو لکات پڑھ لیں گے ارے سمجھ میں آگیا کہ نہیں تو اس طریقے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے نفس کو سدھانے کے لئے اب یہ محنت دونوں قسم کے ہوتی ہے یہ اختیاری بھی ہوتی ہے گہرے اختیاری بھی ہوتی ہے اختیاری تو ابھی ہم نے بتائی لیکن بعض مرتبہ گہرے اختیاری بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف چاہتے ہیں چلو اختیاری ہے گہرے اختیاری کو انشاءاللہ پھر کل کو دیکھیں گے آپ صرف اتنا یاد کر لو کہ اللہ جللہ جلالہو ومنوالہو کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے جو بہت بڑا سوگاد ہے بہت بڑا میوہ ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے اس کے لئے اگر تھوڑی دیر کے لئے ہمیں اپنے نفس کو صدا نہ پڑے نفس کو سزا دینے پڑے نفس کو تکلیف دینے پڑے نفس کو صدار نہ پڑے تو یہ آسان ہے اس کے صدارنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے محبت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی نفس کے ساتھ جہاد کرنے